بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر برائے جماعت چہارم آپ سے مخاطب ہوں آج ہم اپنے سبق نمبر نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی کے پہلے لیکچر کا آغاز کریں گے سب سٹوڈنٹس اپنی بکس اوپن کر لیں اور پیج نمبر 24 پر دن اور تاریخ لکھ لیں سٹوڈنٹس اس شپٹر میں ہم سٹیڈی کریں گے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت قدم رہتے ہوئے اللہ کا دین لوگوں تک پہنچایا اور کن کن تکالیف کو سہتے ہوئے یہ دین مسلمانوں تک پہنچا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام آمال صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر انجام دیئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی کافروں نے جب یہ دیکھا کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن رات لوگوں کو سچے دین کی طرف بلانے میں مشروف ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترہ ترہ کی تکلیفیں پہنچانے لگے اس بات سے تو آپ سب واقف ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دین پھیلانے میں کس قدر تکلیف پرداشت کی ہیں اور کفار کس کس طرح سے تکلیفیں پہنچاتے تھے اور دین کے کام میں رکاوٹیں لاتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹیں بچھا تھے کورا کر کر ڈالتے آپ پر آوازیں کستے اور برا بلا کہتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن مجید کی دلاوت فرماتے تو یہ کافر شور مچاتے ایک دن تو کافروں نے انتہا کر دی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے جب آپ سجدے میں گئے تو ان بہبختوں نے ہم سب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی سارے کافر ہنسنے لگے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آٹھ نو سال کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دوڑتی ہوئی آئیں اور انہوں نے روتے ہوئے اپنے ننے ننے ہاتھوں سے اوجڑی کو ہٹایا سٹوڈنٹس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کہیں سے گزرتے تو کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹیں بچھاتے اور آپ پر کورا کر کر ڈال دیتے اور آپ پر آوازیں کستے یعنی برا بلا کہتے تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرمانے لگتے تو یہ کافر شور مچاتے تاکہ آپ کی تلاوت میں خلل پیدا ہو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے جب آپ سجدے میں گئے تو ان بدبختوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اونٹ کی اوجری ڈال دی اور سارے کافر ہنسنے لگے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اس وقت آٹھ نو سال کی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور وہ دھوڑتے ہوئے آئیں اور انہوں نے اس اوجری کو اپنے ننے ننے ہاتھوں سے ہٹایا